اچھا جی اپنے چینل پر سب کو خوش آمدید میرا نام سویح لبدالی اور وہی میری چینل کا نام بھی اب یہ ایک ایک ریکویسٹ سب سے پہلے کہ آپ کی ویڈیو کے شروع میں ریکویسٹ آپ سے پلیز تھم اپ کر دیں اور ویڈیو کے کہیں پہ بھی آپ روکیں آپ کو پسند نہیں آرہی بات اپنا تھم اپ ریمو کردنے کے بات نہیں لیکن سٹارٹ کیجئے تھم اپ سے یہ بہت بڑی امپورٹن ریکویسٹ ہے کیونکہ پیسے کے بارے میں منی منیجمنٹ کے بارے میں فائنشل سیکیورٹی کے بارے میں میری ویڈیو بنتی ہیں جتنے لوگوں تک پہنچ جائیں جن لوگوں کی سمجھ میں آ جائے وہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے وہ نہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میں یہ ویڈیو اصلی نہیں بنا رہا کہ مجھے کوئی فائدہ میں ویڈیو اصلی بھی نہیں بنا رہا کہ میرے سسکرائبر بڑھیں کیونکہ ان چیزوں سسکرائبر نہیں بڑھتے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے جنویل ہارٹ سے کہ آپ کو فائدہ پہنچے کیونکہ میں نولیج لے کے آئے ہوں امریکہ سے اور وہ میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں تاکہ یہاں کے لوگ بھی سمجھ سکیں کہ لوگ پیسہ کیسے بناتے ہیں کیسے سیف کرتے ہیں کیسے فائنشل سیکیورٹی حاصل کرتے ہیں اس لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن اس لئے نہیں بنا رہا کہ مجھے کوئی تعریفیں کرے یا سبسکائبر بڑھیں اور اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور جب غلط ہو جاؤں گا مجھے پتا چل جائے گا میں نے کہیں غلطی کی ہے تو میں اپنا کو کریکٹ بھی کرنی کوشش کروں گا لیکن جب تک نہیں پتا چلتا کہ میں نے غلطی کی ہے میں کیا کریکٹ کروں کوشش ہوتی ہے ساری کے ساری کہ میں آپ کو صحیح سے انفرمیشن دوں اس میں بلکل جنمن سنسیریٹی ہے میری تو یہاں سے پاشروع کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تعلیم تو دیدی آتی ہے سکول کالوجز میں یونیورسٹی میں کہ آپ انجینئر بن جائیں یا ڈاکٹر بن جائیں یا ایم بی ہو جائیں یا کسی اور فیل میں کچھ اور چیز کر لیں تو اب اس کے بعد آپ کو جاپ کرنی ہوتی ہے اب جاپ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس پیسے آنے ہیں اب کہیں سکول کالوجز یونیورسٹی میں کسی جگہ یہ نہیں بتایا اب جو پیسے آئیں گے ان کا کیا کرنا ہے سب کے ذہن میں ایک ہی ہوتا ہے بس گھر چلانا ہے گھر چلانا ہے گھر چلانا ہے تو وہ والی بات آ جاتی ہے کہ کیونکہ کوئی تعلیم نہیں جاتی پرسنل منی منیجمنٹ کی تو لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں اور شروع سے وہ سٹیپ نہیں لیتے جو کہ ان کو ابھی اور لانگ ٹرم میں فائدہ پچھائیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری پلی لیسٹ میں جا کے دیکھ لیں سیون سٹیپ کی ویڈیو ہے اس میں کافی سٹیپ بتائے ہوئے ہیں کہ کیسے فائنشل سیکیورٹی سیکس حاصل کریں لیکن یہ سار مقصد وہ نہیں میرا بتانا بلکہ یہ ہے کہ پیرنٹس آگر سن رہے ہیں میری بات کیونکہ پیرنٹس یوٹیوب دیکھتے نہیں ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا یوٹیوب والوں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ بہت ہی منسکل نمبر ہیں 45 کی ایڈ سے اوپر والے پاکستان میں جو کہ یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پتن کیا دیکھتے ہیں مجھے نہیں پتا ہوں کیا کرتے ہیں لیکن یہ کہ زارتر پبلک جو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ 18 سے 24 کے درمیان میں دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن کس وجہ سے آگے کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یوٹیوب بھری بھی ہے بہت ہی زبردست انفرمیشن کے ساتھ اور میں جو چیز آپ کو لکھے آتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں وہ وہیں سہی کہیں سے پک ہوئی بھی ہوتی ہے چاہے وہ میں نے امریکہ میں سیکھنی ہو یوٹیوب بھی دیکھتے ہوئے کچھ بھی کیا ہے لیکن بھری بھی ہے کیوں یہاں کے لوگ نہیں دیکھتے کیوں نہیں سیکھتے ایک فری کی سکھانے کی جگہ بنی بھی ہے جہاں پہ آپ کو جو چیز سیکھنی ہے فری میں سکھیں کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے ہیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں کوئی پیسے نہیں چارج کر رہا کوئی بک نہیں بیچ رہا کوئی چیز نہیں کر رہا اس سے بشمار جگہ ہیں لیکن پیرنٹس ڈرے ہوئے محول سے آتے ہیں انفرچنیٹلی ایک جنریشن در جنریشن در جنریشن معاملہ چل رہا ہے کہ ان کے پیرنٹس بھی ڈرے ہوئے تھے اس کے اوپر والے پیرنٹس بھی ڈرے ہوئے تھے اس رازے ہوتے ہوتے وہ ڈر اور خوف وہ بچوں میں ڈال رہے ہیں اس جنریشن کے بچے ہیں یہ مت کرو یہاں مت لگانا پیسے وہاں زائے ہو جائیں گے پڑھو لکھو محنت کرو بس وہی ایک طریقہ ہے ارے یونیورسٹریز فیکٹری یونیورسٹریز جو ہیں ہمارے پاکستان کی یا کئی کی بھیوں کیا بنا رہی ہیں فیکٹری ایک لگیوی ہے جس میں کہ بنا رہی ہیں بس ڈگری ہولڈر بنا رہی ہیں ڈگری ہولڈر لیکن یہ کہ سکھا کچھ زیادہ نہیں رہی انڈیا میں ایک بہت زبرز تجربہ ہو رہا ہے دیلی میں اور اتنا مجھے خوشی ہوئی تجربہ کو دیکھیں اسکول سسٹم میں انہوں نے یہ کیا کہ ہر سٹویڈنٹ کو نائنھ گریڈ میں ٹین گریڈ میں ہر یئر میں دو ہزار روپے فیکس دیئے اور کہا ان دو ہزار سے کوئی بزنس کر کے دکھاؤ یہ نہیں کہ کوئی سے مہت کا کوئی پراجیک ہے اور اس کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤ بزنس کر کے دکھاؤ اٹرا سے انٹرپلینر بنا رہے تھے وہ وہاں پہ کہ بزنس کرو اس میں انہوں نے آزادی دے دی کیونکہ دو ہزار روپے امان کم ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر دو لوگ مل کے کرنا چاہتے ہیں چار لوگ مل کے کرنا چاہتے ہیں دس لوگ بیس لوگ آپ کی مرضی دو ہزار ہیں اگر بیس لوگ کریں گے تو چالی سار ہو جائیں گے وہ پراجیک ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مینٹلی آپ تیار رہیے کہ آپ کا جو پراجیکٹ آپ نے بنایا بزنس کا آئی ڈیا پیش کیا اگر پروٹوٹائی بنا سکتے ہیں اسے اچھی کیا بات ہے اگر نہیں بھی کیا تو پاسیبلیٹی ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ بزنس فیل ہو جائے گا تو ناکامی کی بات سننے کے لئے تیار رہیں کیونکہ ناکامی آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے اب بتائیں کہ اس میں کیا غلطی ہیں دا کہ آپ اگلی دفع غلطی ہیں نہ کریں تو بات یہ کرنے جا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے انڈیا میں اس وقت ان کو سکھائے جا رہا ہے یہ چیزیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا مجھے یاد آئے کہ وہ گورنمنٹ کے سکول سے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پیرنٹس نے پرائیوٹ سکول سے بچوں کو نکال کے گورنمنٹ سکول میں ایڈمیٹ کرائے کہ یہاں پہ وہ چیزیں سکھائے جا رہی ہیں جو کہ ہمارے بچوں کی کامیابی کا راستہ بن سکتی ہیں وہاں کے گورنمنٹ سکولوں کا پیسنگ سکور 97 پرسنٹائل میں پہنچ گیا کیونکہ لوگوں نے فوکس کیا ان کو صحیح لوگ ملے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کے بچوں کو دماغ کھولیں گے ان کو سوچنے کا موقع دیں گے ان کو کوشننگ کی پرمیشن دیں گے تاکہ وہ لوگ وہ بنیں جو کہ ہمیں ضرورت ہے انڈیا کے لئے دیلی میں امیزنگ تجربہ ہوا ہے اور بہت کامیاب کیا ہے پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا اس کا میں نہیں کہہ سکتا میں پیرنٹس سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا دماغ کھولیں اپنے بچوں کو اڑنے دیں ان کو خوف کے پنجرے سے نکالیں کسی طرح سے وہ غلطیاں کریں گے ان کو غلطی کی پرمیشن دیں تاکہ وہ کچھ بن سکیں ایسا یہ نہیں کہ ملازم 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 بن بن کے آپ ملازم ہی رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بنیں گے کسی کے ہاں کام ہی کریں گے کسی کے ہاں جاب ہی کریں گے جاب سے جاب لے رہا ہے آپ کے بچوں سے جاب لے رہا ہے وہ ہے کامیاب انسان کے اس نے وہ بات نکال لی ہے جہاں پر کہ آپ کے بچوں کو ہائر کر کے یا آپ کو ہائر کر کے آپ سے کام لے رہا ہے وہ پیسے آپ کی نالیج سے آپ کی میند سے آپ کی لگان سے بنوار رہے ہیں لیکن آپ کیوں نہیں کر رہے ہوئی کام یہ اب آپ کے اوپر ہیں یہ آپ کے پیرنٹس کے اوپر ہیں کیوں آپ کا پرمیشن نہیں دی جاری چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں دیل لگے گی جلبازی نہیں شورٹ کٹس نہیں مارے ہیں لیکن ایک سٹیپ تو لیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب بچہ پہلا سٹیپ لیتا ہے اس کو پیرنٹس رسکرش نہیں کرتے اس وقت یہ بڑی خاص بات ہے ارے گرنا جاؤ کہتے ہیں ہاں چلو 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 ہاں آگے بڑھاتے ہیں ایک طرح سے اس کو انکرش کرتے ہیں وہ انکرش کر رہے ہیں ہاں پہ پہلے سٹیپ لینے پہ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے ڈسکرش ڈسکرش خوف 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 اس ویڈیو کا سارا مقصد میرا پیرنٹس کے اوپر ہے اور ساتھ ساتھ میں میرا مقصد جو ہے وہ ینگ جنرشن کو پر بھی ہے کہ وہ اپنے دماغ کو وسیع کریں یوٹیوب کے چینل کو یوز کریں بشمار نالج انفرمیشن آویلیبل ہے بچوں کے لئے بھی بڑوں کے لئے بھی لیکن سیکھنے کے لئے اور اگر آپ وہ کر لیں گے تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے اپنے پیرنٹس کو بھی پراؤٹ کریں گے اپنے آپ کو بھی پراؤٹ کریں گے تو یاد رکھئے سیکھنے کے ذرائع بشمار پیدا ہو چکے ہیں زمانے میں کوئی کم ہی نہیں سیکھنے کی آپ اگر سیکھنا چاہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے آبا کے ماں باپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنی پروان کی اجازت دیتے ہیں اور آپ کے اوپر ہے آپ کتنا پش کرتے ہیں کہ ان سے اجازت دینے اونچی پروان کی تو کیجئے کوشش کہ میں ابھی آپ کے نصیب میں ہوگی اگلی ویڈیو تک لئے خدا حافظ ساری پیسوں کے پر بات ہو رہی ہے ابھی ابھی یہ بات بھی پیسوں کے اوپر ہی تھی ساری کے ساری چلیجی اگلی ویڈیو تک لئے خدا حافظ